آپ سب ہی کو نمازکار تو دوستو ہم ڈائریک سیلنگ اندرسٹری میں جھوڑتے ہیں نیٹروپ مارکٹنگ میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوڑنے کے بعد اس بزنس میں جھوڑنے کے تین مینے تک اسی پرتیشت لوگ اس بزنس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ جاننا چاہیں گے ایسا اسی لئے ہوتا ہے دوستو کیونکہ یہ بزنس میں وہ لوگ جب پلان دیکھتے ہیں تو بہت سارے سپنے سنجھوتے ہیں جیون میں اچھا مکان بنانے کے سپنے دیکھتے ہیں اچھے کار لینے کے سپنے دیکھتے ہیں اپنا گریبی کو مٹانے کے لئے آتے ہیں جیون میں آگے بڑھنے کے لئے آتے ہیں لیکن کیا ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اگلا ایک دو مینے تین مینے کے اندر اندر اسی پرتیشت سے زیادہ لوگ اسفل ہو جاتے ہیں وہ لوگ اسی لئے اسفل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سمئے کا سمئے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ادھکتر سمئے ان کا زیادہ تر ہارڈ ورک کرنے میں چلا جاتا ہے دوسری بات وہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں سیکھنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ڈائریک سیلنگ اندرسٹری نیٹوک مارکٹ اور بزنس جس طرح سے ڈاکٹر انجینئر آئیس آئی پی ایس بڑے بڑے جتنا سینئر آفیسس ہیں چاہے آمیر لوگ ہیں وہ لوگ جیبن میں وہاں پر سفل اسی لئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لوگوں نے جیبن میں اس چھتر میں سفل ہونے کے لئے سیکھا ہے اس میں اپنا سمائی لگایا ہے محنت کی ہے تب جا کر کہ وہ لوگ سفل ہو پائے تو اسی لئے بہت سارے اس طرح سے لوگ تو جڑتے ہیں لیکن وہ سفل نہیں ہو پاتے ہیں دوستو آج میں آپ سبی کے سمکس میں لے کر کے آیا ہوں سوالوں کے جواب جب بھی آپ لوگوں کو پاس جاتے ہیں بزنس پریزنٹیشن دکھانے کے لئے جب اپنی بات بزنس آئیڈیا بتانے کے لئے تو لوگ سمیں نہیں ہے پیسہ نہیں ہے بیکار کا بزنس ہے چین سسٹم ہے یہ لوگوں کو تھگنے کا بزنس ہے لوٹنے کا بزنس ہے ٹوپی پہنانے کا بزنس ہے اور یہ چین سسٹم ہے یہ سارا چیز نہیں چلتا ہے اس طرح سے بول کر کے آپ کو بالکل بھی ریسپونس نہیں دیتا ہے بالکل آپ کو اگنور کر دیتا ہے دوستو اس استطیق میں آپ یہ دی نیٹ ورک مارکٹنگ بزنس میں ہیں ڈائریکشن اندرسٹری میں ہیں اور آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چیز اس چیز کو آپ کو کمر کشنا پڑے گا کہ اس بزنس کو آپ کو سفل ہونے کے لئے آپ کو سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لئے سیکھنا ہے اور جتنے کے لئے آپ کو سیکھنا ہوگا دوستو یہ دی ڈائریکشن اندرسٹری میں آپ کوئی بھی بزنس میں کوئی بھی کمپنی میں ہو تو آپ یہ دی واقعے میں وہاں پر اوچھے پائیدن تر جانا چاہتے ہیں آپ ڈائیمنڈ بننا چاہتے ہیں دبل ڈائیمنڈ ٹریفل ڈائیمنڈ وینس مرکوری کراؤن 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 ایمبرزیڈرز یونیورسل کراؤن ایمبرزیڈرز چاہے کوئی بھی آپ اپ اس کمپنی میں کام کرتے ہو اب آپ پر لیول ہے اس کو ایچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کچھ بھی اسمباؤ نہیں ہے ہر چیز اسمباؤ ہے دوستو کوئی بھی کام آسان بھی نہیں ہوتا مسکل بھی نہیں ہوتا یعنی آپ اس کام کو کرنے کے لئے ٹھان لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو وہ سارا کام آپ نیرن تک کرتے 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 آپ کا ابھیاز بنتا ہے تو ایک دن آپ ضرور اس کام کو کام میں آپ ایکسپرٹ بن جاؤ گے تو آپ کو وہ سارا کام آپ کو آسان لگنا شروع جائے گا جبکہ وہی کام جب آپ نہیں جانتے تھے نہیں سیکھے تھے تو آپ کو وہی کام مسکل لگتا تھا لیکن ابھی وہی کام آپ باراں بار کرتے ہوئے آپ نے جو عادت بنائی اور لگاتار کرنے کی وجہ سے آپ نے جو کام کو سیکھا ہے اور وہی مسکل کام آپ کو آسان ہونا شروع جاتا ہے دوستو تو اسی طرح سے کوئی بھی ایسا کام آپ کو مسکل کب لگتا ہے کوئی بھی ایسا کام ایکس وائی جیٹ جس کام کو آپ بینا سیکھے آپ کرنا چاہتے ہو تو بینا سیکھے کوئی بھی کام کریں گے تو وہ آپ کو مسکل لگنا شروع جائے گا دوستو ڈیرسلنگ انڈریسٹری نیٹورک مارکٹنگ بزنس تو یہ بزنس کیا ہے آسان سرل تو نہیں اور آسان بھی نہیں لیکن آپ سیکھ کریں گے تو چالیس پچاس سالوں میں جو آپ زیون میں ترقی نہیں کر پاتے وہ ترقی یہاں سے آپ چار سے پانچ سال میں کر کر سوالوں کا جواب جو آپ پھر کام کرتے سوال آپ کے سامنے میں آنے والی ہیں اور ایک ایک سوال کرتے ہوئے آپ سب سوال میں جواب بھی لے کر آ رہا ہوں آوڈیو ٹریڈنگ کی مادی سے جس سے آپ یہ پڑھ نہیں پاتے تو آپ سب سے زیادہ سمی یوٹیوب پر بتاتے ہیں گانے سننے میں بھجن سننے میں آپ سننے بھجن بھی سننے گانے بھی سننے لیکن جیون میں ترقی کرنے کے لئے آپ کو ٹریننگ کے سننے کے بعد بار بار سنتے ہیں تو آپ سوالوں کا جواب بہت اچھے سے سمجھنے لگیں گے آپ اور سمجھنے کے بعد اور لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھا پائیں گے پھر آپ اس بزنس میں سفل ہونا آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے دوستو آئیے ہے سلوات کرتے ہیں سوال اور جواب یہ مانوی پربیتی ہے جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا من اس بیسے کو لے کر ترک وی بعد آپ کے من میں بھی بہت سارے سوال آ چکے ہوں پیخ سے مکھے سوال اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں دوستو یہ ہمارے سسٹم پرگتی شتر کی توا جتنا بھی میں سوال اور جواب میں سب کی سمجھ میں ریکوٹ کر رہا ہوں یہ پرگتی شتر کے دوارہ میں میں ریکوٹ کر رہا ہوں دوستو تاکہ آپ اس آڈیو ٹریننگ کے ذریعے آپ پڑھ بھی نہ پاؤں تو سن کے بھی آپ سکچم بنا پاؤں اور ایک اچھا فال اوپ کرنے والا لیڈرشپ آپ کے اندر میں آجائے تو میں پریاز کرتا ہوں آئیے شروعات کرتے نمبر ایک نیچے دو کو جوڑنے والا کام بولتے ہیں تو وہ اس لئے ایسا بولتے ہیں کیونکہ ان کو انہیو نہیں ہے کیونکہ آج تک ان کو اتنا ہی گیان ملا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے لیکن آپ کا knowledge اور آپ کا گیان ہی ہے جو ان کی گیان تک کو آپ مٹا سکتے اور ان میں گیان بشواس بھر سکتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج زیادہ تر کمپنیاں اپنے 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 بھاکتاؤں سے سیدھا سمپرک بنانا چاہتی ہے جس سے ان کو اور ان کے اپنے بھاکتاؤں کو زیادہ سے زیادہ لاب مل سکے کیونکہ بیج میں جتنے مادیم زیادہ ہوں گے لاب اتنا ہی کم ہوگا ادھارن کے طور پر کمپنی سٹوکسٹ ایزین ڈیسٹریبیوٹرز اور ہول سیلرز ریٹیلرز آدھی کو بینیفیٹ جاتا ہے اپ لاب کی بات کریں تو اس کا پرشکچن آپ کے وقتی کا دکاس میں سائق ہوتا ہے تتھا آپ کے بھیتر آتما وشوانس پیدا کرتا ہے اور آپ کی سونچ کو ایک نئی دیشا دیتا ہے جس سے آپ آم آدمی سے خاص آدمی بن سکتے ہیں ان سبی کے ساتھ ساتھ آپ کو ملتی ہے آرثیق آزادی سمیں کی سترم تتہ خوشالی بھرا جیون اور اپنی پیڑیو کی سرکچہ اگر پیڑیو کی سرکچے کی بات کرے تو ہمیں سوارگیا شری شام سندر جی کی یاد آتی ہے جن کا نیدن ساتھ جولائی دو اجر ساتھ کو ایک کار در گھٹنا میں ہوا تھا پرانتو ان کے نیدن کے پس ساتھ ان کے پریبار میں خوش حالی ہے دوسرا سوال ہے ڈائریکٹ شرنگ کے لے کر لوگوں کی سوال بھننا بھننا کیوں ہے ایسا کیوں ہے جی ہاں ڈائریکٹ شرنگ کے بارے میں بھننا 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 بھیچار ہے اس کا کاران ہے کہ ان لوگوں نے ڈائریکٹ شرنگ کے بارے میں ٹھیک سے ادھی نہیں کیا اور کی ادھرہ گیان ہی اسپلتا کا کارن ہے جیسا کی آپ نے مہ بھارت میں دیکھا ہوگا کہ اب امیرنیو کے پاس چکربیو توڑنے کا ادھرہ گیان تھا اور آپ پرنام جانتے ہیں اسپلتا کی روپ میں جتوی ہاتھ لگی آئیے اسے تھوڑا اور اسپسٹ کرتے ہیں اگر اندھیرے میں آپ کے ہاتھوں میں سام کی پوچ آ جائے تو آپ کو اسے رسی نہ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں ایک گولا کار پھل دیا جائے تو آپ اسے گین سمجھ سکتے ہیں یدی ایک پلیٹ میں آپ کو کےچوے پرس دی جائے تو آپ اسے چاومن سمجھ سکتے ہیں یدی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کا پیر آ جائے تو آپ اسے برکش سمجھ سکتے ہیں اس پرکار آپ واسطوکتہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں اسی طرح دیاریس سلنگ کو لے کر لوگوں کے بھن بھن بچار ہے کسی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی میمبر بنانے لگتا ہے کہ یہ پیش ڈھگ نے کا کام ہے کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ لگتا ہے پرنطو ان سبی دھارناوں کو غلط سایویت کرتے سن 2000 سے اب تک لاکھوں لوگوں کے گھروں میں پروڈکٹ سے خوشیہ اور دھن پہنچانے پہنچا رہی ہے اب باری آپ کام ہے کھرپا اس پسٹ کریں بلکل نہیں یہاں کام دوسروں کو بے اوکب بنانے کے لئے نہیں بلکہ انہیں سمارٹ یوں سمجھدار بنانے کے لئے ہے اپنے زندگی اپنے سرطوں پر جینے کے لئے تتھا اپنے ایک الگ پہچان بنانے کے لئے ہے اس کام کو کرنے کے بعد آپ کو مل سکتی ہے سمجھ کی سوط نطط آرث آزادی اپنے پریوار کے سرک یوں خوش حال جیون جہاں تک دھوکھ دھوکھے کا سوال ہے تو بہت ساری کمپنیاں اس طرح کا کام کر چکی ہے جس سے لوگوں کا بشواص اٹھ گیا ہے پرنت پرنٹ وہی کمپنی کرتی ہے جو گئر کانونی ہے جس کے پاس کوئی پروڈکس نہیں ہوتے ہیں اس طرح کی کمپنیاں کیول دھن اکھٹا کرتی ہے ان کے فرجی ہونے کا سب سے بڑا پرمان یہ ہے کہ کمیشن کا موٹا لالاج دیتی ہے اور لوگ کمپنی کی چھان بین کیے بینہ ہی جو جڑ جاتے ہیں اور اس طرح کی کمپنی وں پیشے دیتے ہیں کمپنی اتنے قیمت کا سامان آپ کو ترنت دے دیتی ہے بھاگیا سالی سمجھے کہ آپ سیکھنے کا پونہ ایک اوسر پردان ہو رہا ہے جہاں پر آپ بہت سارے پڑے لکھے لوگوں سے مل کر وہ سارے گن سیکھ جائیں جو ایک پڑے لکھے بھیکتی میں ہوتا ہے کیونکہ یہ سوچ ہے یہ سچ ہے کہ چندن کے بھرکچ کے آس پاس جو بھرکچ ہوتے ہیں ان میں بھی چندن کے گن آجاتے ہیں تو دوستو میں بتانا چاہوں گا یہ بزنس واقعے میں مان لیجے ایک بھیکتی پڑھا لکھا نہیں اور عمر جا چکا ہے تو رہا ہوگا اور عمر 55 سال ہو گیا ہے لیکن جیوان میں کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ان کو آوسر نہیں لگو کو سمارٹ بنانے کا لیڈرش بنانے کا سپنے کو شفل ہونے ویقیت تو بکاس کرنے ویزنس ہے دوستو اس طرح سے آپ سوال کو جواب دے سکتے ہیں چوتھا نمبر ہے کمپنی اتنا پیسے کہاں سے دیتی ہے بہت سارے لوگ کو ایسا لگتا ہے دوستو کہ داریسل اندرسٹری آپ کو ہوا والا سپنا دکھاتا ہے کروڑوں کا مکان کروڑوں کا کار آپ کو ایسا لگ سکتا ہے دوستو بلکل بھی ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو بچانا چاہوں گا ایک پان کا دکان کا example ایک پان دکان والا پان بیچنے پر کتنا منافع ہوگا تو 20 20 40 کا پان بیچا تو اس کو دس روپے کا منافع ہوگا تو اس طرح سے 100 پان بیچتا ہے تو 500 روپے کا منافع ہوگا اور 200 پان بیچتا ہے تو 1000 روپے منافع ہوگا اور آپ بولیں گے کہ 1000 پان آپ نے بیچ دیا تو 1000 روپے کہا سے آیا تو 1 پان کا منافع 5 روپے ہے 2 پان کا منافع 10 روپے ہے تو 200 پان بیچنے کا منافع سیدھا سیدھا 1000 ہے تو دوستو میں بتانا چاہوں گا کہ direct selling industry میں بھی یہ ہوتا ہے جب بھی آپ 2 پان بیچ تو 1000 روپے کا منافع ملتا ہے 10 پان بیچ جوڑا ملتا ہے تو 5 000 منافع ملے 100 جوڑے 1 لاق منافع کیونکہ 200 sales آپ نے کیا ہے دوستو اس طرح سے direct selling company پیس اپنے گھر سے نہیں دیتی ہے جب company کمپنی تب پیسے دیتی آئیے اسے سمجھیں کسی بھی بزنس میں لاب لینے والے لوگوں کی سنکھی جتنی زیادہ ہوں گی جائر ہے لاب کا پرطیشت اترہ ہی کم ہوگا جیسے سادھارن بزنس میں company stock agents distributors wholesalers retailers ام بگیا پن آدھی جو پیسہ خرچ ہوتا وہی بچا ہوا پیسہ company سیدھے اپنے تاؤں کو commission گروپ میں دے دیتی ہے جو direct selling business میں ملتا ہے جس سے آم کے آم گھٹلے گھدام مل جاتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کو ایسے ہوا والا سپنا دکھائے جا تو آپ multiple income آپ کما سکتے ہیں compounding commission تو بہت بہت دھنی واد دوستو آج ہم نے چار سوالوں کا جواب ہم نے clear کیا ہے نمبر ایک direct selling business کیا ہے اور اس کا کیا کیا علاوہ دوسرا ہے direct selling کے لے لوگوں کا بھنے بھنے سوچ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم کمپنی اتنا پیشہ کہا سے دیتی ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہا س س س دوستو تو میرا پریاس ہے میرے ٹیم اس طرح سے آپ کسی بھی کمپنی میں ہو کسی بھی چھترہ میں ہو لیکن آپ جیبن میں شفل ہونا چاہتے ہیں اس آوڈیو کو بارم بارم بار سنیں گے تو ایک دن ایسا دن آئے گا دیکھنا دوست کہ آپ کے سامنے میں کوئی بھی سوال آئے گا تو سوال کا جواب بہتر طریقے سے آپ دیکھ کر لوگوں کا دل زد سکتے اور آپ سفل بن سکتے ہیں دن نباد